بسم اللہ الرحمن الرحیم فروری کا مہینہ ہے یہ کشمیریوں کے لیے ایک عظیم قربانیوں کی داستان رکھتا ہے گیرہ فروری کو شہید کشمیر مقبول بڑھ کو تہار جیل میں شہید کیا گیا اور ان کا جست خاکی آج تک واپس نہیں کیا گیا اسی دن پھر افضل گروہ کو وہاں شہید کیا گیا اور ان کے ایک ساتھ ان کے ساتھی تھے ان کے جست خاکی بھی تہار جیل کے ہاتھے میں دفن کشمیری ان کے جست خاکی کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں پانچ فروری کا جو دن ہے قاضی حسین عمد رحمہ اللہ نے اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا اس دن پوری پاکستانی قوم اس عظم اور جدوجہد کا اظہار کرتی ہے کہ ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پچھلے دنوں جو صدر ہیں ازاد کشمیر کے برسل سلطان محمود چودری نے اسی ایشو پر ایک آل پارٹیز کانفنس بلائی جس میں تمام پارٹی سربراہان سابق وزرائے آزم صدور نے شرکت کی اس کا جو علامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق کہ اب مسئلہ کشمیر کو جارانا طور پر اٹھانا ہے اس مختلف موالک میں مزہرے کیے جائیں گے اس کے حوالے سے بھی اس ترجی ترتیب دی گی ہے دوسری جانب ناظرین جو کریلوی خاندان ہے ازاد کشمیر کا بڑا خاندان ہے وہ مسلم کانفنس میں شامل ہو گیا تھا ان تھابات سے پہلے ابھی وہ واپسی کا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیں گے سب سے پہلے کشمیر اشو پر بات کریں گے عبدالشید رابی صاحب آپ بھی اے پی سی میں شریک تھے جو صدر ریاست نے بلائی تھی ایک تو یہ بتائیے گا یہ فروری کا جو مہینہ ہے جس میں ہمارے جو مقلوبہ شہید ہیں ان کو بے رحمانہ غیر قنونی طور پر سائے موت دی گئی اور پانسی چڑھایا گیا وہاں اور پانچ فروری کا جو دن ہے جب قاضی صاحب نے اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا اس سے پچھس تیس سال قبل تو اس دن جو قوم اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے ابھی آ رہا ہے پانچ فروری اور جو خاص کر اے پی سی ہوئی ہے اس میں کیا فیصلے کیے کشمیری قیادت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت ہی ایونٹس ہیں اس فروری جیسے آپ نے ذکر فرمایا اس سے مطلق یہ جو پانچ فروری کو محترم قاضی حسینم صاحب نے اس وقت اپیل کی تھی اس ساری مشاورت کے عمل میں میں شریک تھا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی تحریک وہاں اٹھی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھارتی مظالم سے ستائے ہوئے بیس کیپ میں وارد ہوئے مجاہدین محجرین ان کے بڑے عزائم تھے جذبات تھے اور میں بدقسمتی سے اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایک سیاسی عدم استقام تھا سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اداروں کے درمیان بھی کوئی تعلیم نہیں تھا اور اس بات کا شدید خطشہ تھا کہ خدار خاصتہ ریاستی سطح پر کوئی مضبوط اور محصر پالیسی نہ بنی تو ہماری یہ تحریک جو ہے یہ سبوٹاج ہو سکتی ہے اور خدار خاصتہ یہ حضاؤں پرجوش نوجوان اگر مایوس ہو گئے تو اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ اس تحریک کو اٹھانا بہت مشکل ہوگا تو اس پس منظر میں اس سے پہلے سیاسی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور پھر یہ تحریک آیا کہ امامی سطح پر ایک برپور کال دی جائے تاکہ پوری قوم اہل کشمیر کے ساتھ اداری ایک چیتی کرے اور پھر کالی صاحب نے ایک اپیل کی اور اس کے نتیجے میں اس وقت کی جو حکومت تھی محترمہ بیندیر بٹو صاحبہ وہ وزیر آدم تھی میاں نواز شریف صاحب اس وقت پنجاب کی وزیر آدم تھی اور وہ آئی جائے کے سمیلے ایک لیا سے اپوزیشن کو ریپیزنٹ کرتے تھے تو مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اس کال کو انڈورس کیا گیا پھر سارے سبو میں اور قومی سطح پر تاریخی طور پر پہلی مرتبہ ایک برپور طور پر اداری ایک چیتی ہوا تو نہ صرف اداری ایک چیتی ہوا بلکہ اس سے پہلے جو ایک عبام تھا شملہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک پاکستان نے نہیں اٹھایا تھا تو ایک ریاستی اور حکومتی سطح پر بھی اس محول کے نتیجے میں ایک پالیسی منی کہ اس تحریک کی ہم نے ترجمانی کرنی ہے اور پشتی بانی کرنی ہے تو اس لحاظ سے اس کی بڑی امیت ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک پانچ پروری جو ہے اسی جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سال بہر میں اگر کہیں کوئی کمزوری کوتائی ہو بھی جاتی ہے تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ریچارج ہو جاتی ہے مومنٹ اور کشمیریوں کے اس کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ایک پیغام پہنچتا ہے کہ کشمیری اور پاکستانی یہ ایک قوم ہیں ایک ملت ہیں اہل پاکستان کو یک جان دو قالم ہیں اس تحریک سے کوئی دستوردار نہیں کر سکتا تو آج جن حالات میں یہ پانچ پروری آ رہا ہے تو اس لحاظ سے اس کی امیت دوچند ہو گئی ہے خاص طور پر مرندر مودی کے جو انتظامات ہیں پانچ گس دوزار انی کا جو قدام ہے یہ کتنا بڑا قدام ہے اس کے لئے ہمیں نظر آتا ہے ترابی صاحب کہ جس طرح شبد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا جانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا جا سکا بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک وہ لاکڈاؤن کی کفیت کا شکار ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو ان سے کیسے نکالا جا سکتا ہے عالمی برادری بھی سنن نہیں پا رہی ابھی پرسوں پانچ کشمیریوں کو شہید کر دیا جائے ان کے جزد خاکی بھی نہیں دیے جا رہے اب تو یقیناً دیکھئے نا وہ تو ایک تیش ہدا ان کا بی جی پی کے منشور کا حصہ تھا پچھلی مرتبہ وہ نہیں کر سکے تھے کہ ان کے پاس وہ مطلوبہ ایکسیت نہیں تھی اور اس مرتبہ جب وہ آئے ہیں تو یہ تین چار جو ان کے عداب تھے بلکل تیش ہوتا تھے اس میں ایک یہ بھی تھا تو اس کے مطابق جو اس طرف سے تیاری ہونی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فقدان رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک لحاظت جیسے اس کو واقور ملا وہ کرتا چلا گیا اور ابھی تک بھی وہ کر رہا ہے ابھی تک جاری ہو ساری ابھی تک کر رہا ہے حسن عبرہم صاحب کی طرف چلتے ہیں حسن صاحب یہ جو قومی سلامتی پلیسی بھی پہلی بار چھوہتر سالوں میں شکر ہے بنا دی گئی ہے اس پر کشمیری کی عدد کو اعتماد میں لیا گیا ہے بہت شکریہ جی میں تو یہ ہر فورم پہ پچھلے جو اٹھائی تین سال جب سے میں ایکٹیو ہوں ہر فورم پہ ہم یہ ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ جی جو عامریت کے وقت بھی جب جنر مشرف بھی تھے اور وہ جب کشمیر کے کیس کے اوپر وہ ڈیلیبریٹ کر رہے تھے تو تب بھی کشمیری قیادت کو جو ہے ساتھ بٹھایا جاتا تھا ان سے ڈیبیٹ کی جاتی تھی اور وہ اس پر ریسپونڈ بھی کرتے تھے یہ دھائی تین سالوں میں بجائے سوائے اس کے کہ جب خانسہ باہر سے ہو کے آئے جب یو این میں انہوں نے جاندار خطاب کیا اور پھر پانچ فیبری کو ہمارے پاس بھی یہ تین سال آتے رہے خانسہ بھی دو سال آتے رہے میں ہاں سے ایک دفعہ صدر ریاستہ آرف الوی صاحب ہم نے ہر فورم پہ یہ ہائلائٹ کیا کہ جی جو ہمیں کمی نظر آ رہی ہے کہ جو کارڈنیشن تھی کشمیری لیڈرشپ اور پاکستانی لیڈرشپ خصوصاً یہ کشمیر کارز کے اوپر وہ مسنگ ہے تو یہ بھی جو پہلے بھی جو پالیسیز آئی ہیں یہ پچھلے ڈیڈر دو سال کے اندر اس کے اندر بھی کوئی لائزوان نہیں تھا ہمارے صاحب خصوصاً یہ جو بھی نیشنل سکیورٹی پالیسی آئی ہے اور جو کشمیر کے اوپر جو جو میں نے پڑھا ہے سامنے جو ایک پندرہ پیج کے اوپر نیس پی کا کشمیر کے حوالے سے موقع آیا وہ تو ٹھیک ہے اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی مگر کہا یہ جاتا ہے جی کوئی چیز جو ہے وہ ہیڈن ہے اب اس ہیڈن جو پچیس تیس پیچز ہیں چالیس پیچز ہیں اس میں اگر کشمیر کے بارے میں کوئی پالیسی ایسی ہے تو وہ کمز کم کشمیریوں تک وہ واضح ہونی چاہیے کمز کم جو لیڈرشپ ہے اس کو تو حیرم ہونا چاہیے لیکن یہ دیکھیں ہم کہتے رہے ہیں پہلے بھی کہ کوارڈینیشن نہیں رہی کوارڈینیشن کا فقدان رہا ہے وزیراعظم پاکستان کی سطح پر کوئی ایسی ای پی سی بھی نہیں بلائے گی لیکن جب سے برسل سلطان محمود چوری صاحب آئے ہیں انہوں نے چلو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو انہوں نے ای پی سی تو کال کی آپ بھی ای پی سی میں شریک تھے وہاں کیا آپ نے کشمیری کے عدد ساری مل بیٹھی تھی آپس میں سارے لوگ تھے اس میں سابق صدور بھی تھے وزیراعظم بھی تھے مجودہ وزیراعظم بھی تھے تو کیا آپ نے پلیسی بنائی اب اس مسئلہ کو کس طرح لے کر چلنا ہے دیکھیں جی سب سے بنیادی بات کیے جو میں سمجھتا ہوں جو اچھی بات ہے کہ جب کشمیر کاؤز کی بات ہوتی ہے تو ساری سیاست سائٹ پر رکھ کے قائدین جو ہیں وہ کٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک آواز کے ساتھ جو ہے آگے چلتے ہیں بات یہ ہے کہ پچھلے ٹینئور میں جب فاروق حیدر صاحب پرائیم نیسٹ سے تھے تو اس وقت کیونکہ معاملات بھی نئے نئے چل رہے تھے تو تین چار اپی سیز ہوئی ہیں ان میں بہت ساری مشاورت ہوئی اور جب ایک پانچ فیبری کو آئے ہوئے تھے عمران خان صاحب ادر زفرہ بات تو ہم نے ہائی لائٹ کی بہت سارے معاملات جو ایک کارنر میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جو ہے انوائٹ کیا فورن آفس میں اور ساری ایک اے پی سی پہلے بلائے گی اور گیارہ پوائنٹ کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ تیع کیا گیا اور وہ جا کے ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ساروں نے مل کے اس کو پریزنٹ کیا اور اس کے بعد جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی اب نیکس جو میٹنگ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور اس پہ یہ جتنے بھی پوائنٹ سے ان کے اوپر ڈسکرشن کی جائے گی مگر بدقسمتی سے وہ میٹنگ آج تک نہ ہو سکی اور پھر الیکشنز آ گیا الیکشنز کے بعد پھر یہ بریک کر گیا یہ سارا سسلہ اب بیرسل سلطان محمود چودی صاحب نے ساری قائدین کو بلا کے ان سے مشاورت کر کے پھر یہ اے پی سی رکھی تھی اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو خوشائین بات یہ ہے کہ اب ہم نے پھر سے ایک سٹیپ لے لیا ہے اور اس میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں ہم ایک تو سب سے جو ضروری بات ہے ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں ہم ہم سال میں ایک دن منا لیتے ہیں دو دن منا لیتے ہیں مگر پورا سال جو ڈیلی بیسس پہ جو کنسسٹنسی ہمیں چاہیے نا وہ مسنگ ہے سارے سسلے سے تو اس کے لیے ایک تو سجیشن یہ دی گئی ہے کہ جی کوئی کمیٹی بنائی جائے جو اس کو فالو اپ بھی کرے اس کا اور پھر ساروں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو مارچ کے جو صدر صاحب نے سیجیش کیا کہ مارچ کے سیکنڈ ہفتے میں ایک اسلامباد جو ہے ہم مارچ بھی کرنا چاہتے ہیں ساری جماعتیں مل کے اور پھر یہ ہے کہ سٹیپ بے سٹیپ ابھی کیونکہ ہم یہ لوکل قائدین تھے پھر اس کے بعد حریت کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر جو انٹرنیشنل ڈیسپور ہے جو ہماری اس تحریک کے ساتھ بڑے لگی رہتے ہیں لازم حصہ ہے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے مشاورت کر کے تو ہم انشاءاللہ آگے موو کریں گے اور بات یہ ہے کہ سارے بیٹھ کے تو آپ اس میں ڈسکیشن کرتے ہیں کہ یہ صرف کسا چلنا ہے کیا چلنا ہے مگر یہ فیفت جنریشن وارفیر کہہ رہے ہیں اب آپ نہیں لڑ سکتے ہیں کنونیشنل وارفیر آپ چار نیوکلیو پاورز کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ ضرورت کیا ہے کہ آپ کے پاس جس طرح مدی سرکار نے کیا کہ انہوں نے ایک سو سال پرانی پلاننگ تھی ان کی جو سو سال بعد انہوں نے اپنے مچھور کا حصہ رکھا وقت انہوں نے وہاں کے امپلیمنٹ کر دیا اور وہ یہاں پہ نہیں رکھیں گے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اکھنڈ بھارت وہ تو یہ سارے علاقے کو واپس ساتھ جوننا چاہتے ہیں اور وہ اس سے آگے موو کریں گے ہماری جو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو یہ بیسک رائٹ کا کیس ہے رائٹ آف سیٹ دیٹرمنیشن کا کیس ہے ہمیں اس کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ٹولز ہیں انسانی حقوق کی جتنی ایجنسیز ہیں وہاں پہ ہمیں چیز کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یون میں ہماری ریزولوشنز موجود ہیں ہمیں اس کو پریشرائیز کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کے لئے ایک سٹرٹیجی چاہیے ایک پریسی میں تسلسل چاہیے یہ نہیں کوئی دین آگیا اس کو بنا لیا وہ آپ فرض کر رہے ہیں ہم چلے جاتا ہے ہماری جگہ کوئی اور نیا بندہ آتا ہے تو وہ بھی اسی پریسی کو لے کر چلے عبدالشیت رابی صاحب جیسے کہ حسن ابراہیم نے گفتو کی ہے کہ یہ کوارڈی نیشن رہی نہیں جو کشمیری ہیں اور پاکستانی قیادت کے درمیان کوئی اس طرح کی واقعہ ہوا تو ہم نے کہا ہر جمعہ کو ہم احتجاج کریں گے سڑکوں پر کھڑے ہوں گے تو اس کو میں تسلسل نہیں رہا پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو قائل کریں گے وہ بھی کوئی جس صرف ٹیوٹ کیے گئے کوئی عملا چیز سامنے نہیں ہے اس جو یہ خلا ہے اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے بڑی عام بات کی ہے جہاں تک پاکستانی قوم کا تعلق ہے یہ ریاست کا تعلق ہے تو اس کا تو ایک بالکل دو ٹوک لائے عمل ہے اس تحریک کی پشتبانی اور ترجمانی مختلف مدوجہ در سے گزرنے کے باوجود پاکستان کی قوم کی جو کومیٹمنٹ ہے اس قاض کے ساتھ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جہاں تک کومیٹمنٹ ہے ہماری لیڈرشپ کا کوئی حکومت ہو یا آپوزی دیکھئے حکومت جب غلطی کرتی ہے تو آپوزیشن اس کی درست کی کرتی ہے ہمیں گلا ہے دونوں سے یعنی پانچ اگست کے جو اقدامات ہوئے ہیں اس میں جہاں حکومت نے کمزوری دیکھائی ہے وہاں آپوزیشن نے بھی محاصفہ جماعت اسلامی کے پاکستان کے اندر کسی جماعت نے جماعتی سطح پر کوئی مضبوط اور محصر اتجاج نہیں کیا ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں ایک ریزولیشن ہو گیا بلکہ اسی عرصے میں یہاں آپوزیشن کا ایک درنا ہوا جبکہ بہن الکومی سطح پر پیک پر ایک صورتحال تھی اور اس کی مضمت کی جا رہی تھی تو یہاں اسلامباد میں ایک درنا منقد ہوا اس میں اختلاف کی پارٹیاں اس کے اندر ہیں انہوں نے یعنی برائے وزن بھی کشمیر کا ذکر نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت اس کی بھی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ پوزیشن کی اور پوری قوم کی اہل دانش کی ذمہ داری ہے اس میں ہمیں جو ایک میچنگ رسوانس ہونا شایئے تھا جو کچھ نیرندر مودی نے کیا تو اس نے تو عظم کرنے کی کوشش کی کشمیر اس پر یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے وہ اسلامباد پر حملہ کر لے یہ لاہور پر حملہ کر لے یہ کراچی پر حملہ کر لے ایک کھلا علاج جنگ تھا تو اس کے مقابلے میں اس کے تدارک کے لیے جو ایک فقدان حکومتی ریاستی قومی سطح پر ہونا چاہیے تھا وہ اس کا حملہ بڑی کمی محسوس ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر اس کو اور کھل کلنے کا وہاں پر موقع بھی ملا حالانکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر یعنی جس قدر مضمت کی گئی ہے آپ یورپی پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں بریٹش پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوا امریکی کانگریس کے اندر ڈیبیٹ ہوا انسانی حقوق کونسل کی بڑی جامعے دو رپورٹس آئی ہیں اس حرصے میں امنیسٹ انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے ایشیا واج کی رپورٹ آئی ہے مجھے خود اس حرصے میں ترکی ملائشیا مختلف مقامات پر کنفرنسی میں جانے کا موقع ملا تو جہاں جہاں جو فورمز پہ انہوں نے ہمارے آق میں بڑی یقجیتی کا مظاہرہ کیا اور اسی طرح جو تینک ٹینکس تھے خاص طور پر جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو ایک سطری خبر ہمارے آق میں کبھی نہیں چھاپتا تھا تو اس کی بڑی برپور کبر جہاں میں ملی تو یہ ایک اچھی فضاء بنی تھی پھر خاص طور پر عمران خان صاحب نے جس طرح جنرل سمیر کے خطاب میں نازی اور یہ جو رسس کی جو فلسفی اس کو ریلیٹ کیا تھا اور دنیا کو ایک بڑا وارن کیا تھا ہے تھرٹ کیا تھا کہ اگر اس عمل کو روکا نہیں گیا کیونکہ بڑا آسا ہو سکتا ہے جیسے کہ ہٹلر نے کیا تھا تو اس کو بڑا اچھا پرسیو کیا گیا ویسٹ کے اندر لیکن اس کا کوئی فالو اپ جیسے ہوتا ہے کہ ایک پوری آپ کیمپین کریں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک پوری محیم ہو اس میں آپ کی پارلیمنٹ شریک ہو اس میں آپ کی سیول سوسائٹی شریک ہو ایک پبلک ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے مسلم دنیا کے اندر ہے اور باہر بھی ہے باہر رنس فرم ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ہی حکمت تھے سلسل ہم سے زیادہ جو متعرقوں کے کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی فضاء بنی تھی اور اس کا فقدان راہ اور وہ جیسے ہی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دیکھئے جو کمیٹمنٹ ہے یہ ترجیح ہے وہ تو لیڈرشپ خودمت مقرر کرتی ہے خان صاحب دو تین دفعہ گئے انہوں نے خطابات بڑے اچھے کیے باہر بھی کیے لیکن یہ جن یہ تو جن لوگوں کا مسئلہ ہے کشمیری اس طرف اور اس طرف کے جو کشمیری ہیں یعنی نوے سے آنوار یہاں محترمہ رہی ہیں وزیراعظم میاں صاحب نوے کی دہی میں رہے ہیں اس کے بعد مشرف صاحب وہ جو ایک سپین آف ٹائم تھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مشاورت کا بھی یہ تمام ہوتا تھا فاران آف اس کے اندر وزیراعظم کی سطح پہ صدر کی سطح پہ اور پھر کشمیری کمیٹی نوازہ رسول اللہ خان صاحب کا جو رول تھا ایک انسٹیوشنل انہوں نے کوارڈنیشن کا نظام جو اس کو قائم کیا تھا تو اس وقت ہم ایک اس کا فقدان محسوس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کے اندر اس کا ایزار بھی ہوا ہے اور اس میں ہمارا اجتماعی وہاں پہ یہ موقع مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایک جہاں میں ایسی مشاورت کے یہ تمام ہونا چاہیے پاکستانی لیڈرشیف وزیراعظم صاحب اس کے لئے وقت نکالیں اور خاص طور پر جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو کارنر سٹور ہے وہ آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہے آپ کا پانی آپ کی سلامتی آپ کے سٹرٹیجک جتنے معاملات ہیں وہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے تو اس میں کشمیری کوئی اعتماد میں نہیں لیا ہم نے کل صدر وزیراعظم سے پوچھا پوچھا آپ نے کیا کہتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح یہ ہے جیسے ہمارا ایک ہے کسی کو بھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے جن لوگوں سے مطلق یہ مسئلہ ہے یہ معز ایک اس کو بیورکریٹس تک چھوڑنا بابو لوگوں کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بسات سے باہر ہے اس کی جو ڈائنمک سے یہ لیڈیشپ کی سطح پر اس کی مشاورت بھی ہونی چاہیے اور اس کی روشنی میں پھر ایک لاعامل ہونا چاہیے اور جس پر تسلسل کے ساتھ حمل دراما دھنا چاہیے حمل دراما دھنا چاہیے یہ نہیں ہے اس کا میکنیزم اس لیے کل کی کنفرنس میں جاں اور چیزیں ہم نے تیہ کی ہیں اس میں ہم نے یہ مطالبہ میں کیا ہے ڈیکلیریچن میں کہ ایک ڈپٹی فارن میریسٹر ایک فوکل پرسن ہو کشمیر پر صرف کشمیر پر صرف کشمیر پر اس کی ذمہ داری ہو کہ وہ کشمیر کے حوالے سے جتنی سفارتی سرگرمی ہے دنیا میں ہیں ان کو مربوط کرے وہ کشمیری لیریشپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھے اور ان کا فیڈ بیک لے اسی طرح سے پارلیمنٹ کی سطح پر کشمیر کمیٹی اس کا ایک بڑا رول بنتا ہے اور وہ ایک رول مادل سٹ کیا تھا نوازان صلح خان نے کہ کس طرح سے کشمیر کمیٹی پارلیمنٹ کیس طرح سے کام کرتی ہے تو اس سطح پر بھی اس کا اتمام ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر اگر لیڈرشپ کی اپنی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی تو نہ کوئی کمیٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے تو نہ کوئی کمیشن پرفارم کر سکتا ہے لیڈرشپ اپنی سنسیریٹی کا مظاہر رکھ رہے اور اس کو ترجیح اول بنائے یہ کل کی کنفرنس کا ایک لوبے لباب تھا اور اس میں فالو آپ کے طور پر بہرحال اپنی سطح پر میں سمجھتا ہوں یہ اچھی کامش تھی برسل صاحب نے چلوں کوئی سٹپ تو اٹھایا انہوں نے آتے ہی ان کا کشمیر پہ کافی کام بھی ہے بہت اچھے معاول میں وہاں پر اور ازاد کشمیر میں میں سمجھتا ہوں کہ سازر سیاسی اختلاف کے باوجود ہمارے ہاں ایک بڑا مچیور سیاسی کلچر ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی ہماری قومی قیادت کو بھی ازاد کشمیر کی ہماری سیاسی کلچر سے سیکھنا چاہیے اور یہاں کم از کم قومی مسائل کے حوالے سے ایسا معاول پیدا ہونا چاہیے کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر آپ معاملات کو زیر بیس بھی رہیں اور کوئی لائیں عمل بھی تیہ کریں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لینڈ پر موجود ہیں سلال جمہوریہ سردار سکندر حیات کے ساتھ سردار فروسکندر اسلام علیکم فروسکندر صاحب جی بہت شکریہ آپ نے روز روز کے لیے وقت نکالا یہ بتائیے گا ایک تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ فیوری کا جو مہینہ بہت اہم ہے جس میں مقبول بٹ کو شہید کیا گیا افضل گورو کو شہید کیا گیا اسی ماہ پوری پاکستانی قوم پانچ فیوری کو اپنے جو مظلوم کشمیری ہیں ان کے ساتھ ازارے یخجہتی کرتی ہے جو کشمیر اور پاکستان کو پل ملاتے ہیں ان پر نسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جاتی ہیں تو آپ اس موقع پر جو پانچ فیوری کا دن آ رہا ہے آگے تو جو حکومت ازارے کشمیر کی حکومت ہے جو وفاقی حکومت ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مہربانی آپ نے مجھے بلایا میں سمجھوں تو ہمیں خود بھی ملاتے رہے یہ دل اگر بڑکسپتی سے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ دلچسپی پاکستانی لوگوں کو یا گورنمنٹ کو یا پارٹیوں کو اس منٹلے سے یا اس دن سے اتنی دلچسپی رہی نہیں اس کے اس حوالے سے میں سمجھوں کہ ہم زیادہ زیادہ لگا تھے یہ ایکچولی تھا تو یہ تھا کہ پاکستانی عوام کی طرف سے ہمارے ساتھ یہ ازاری یک جیتی ہے لیکن عام زیادہ ہے جو ہماری طرف سے ہوتا ہے تو میں سمجھوں تو یہ جو بہی سی یہ اتنا آسا ہو گیا اس میں ہمیں کوئی ایسی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں گلکتی مات پہ کسی میدان میں کوئی کامیابی ملی ہو تو وہ ترادی سے ٹھیک کہتے ہیں کہ اس میں ہم سب اکٹے ہو گئے ازار پاکستانی پارٹیز ہیں گورنمنٹ پاکستان ازار کشمیر ہیں تو کم کم وہ جو حقی ایک خود آرادیت ہے کہ اس چیز پہ ہم اگر فوکس کریں کہ کشمیریوں کو وہ ان کی پسند کی جو ان کی رائے ہیں اس پہ اگر کریں باقی چیزیں چھوڑتے ہیں یا مطلب کو کشمیر پاکستان یا دوسری چیزیں کہ وہ کشمیری عوام کو وہ حق دیا جائے کراہ دادے کی موجود ہے ہمارے سامنے موجود ہے تو اس میں میں سمجھوں کہ یہ ایک ایسی چیز ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ ہم ساری دنیا میں جا سکتے ہیں جو ہمیں سوالے سے میں اس طرح بھی کھو گا میں کچھ سال پہلے یاثین ملک سب کوٹلی آئے جی سر وہ میں نے کہا جی آپ کی سہرے سے بھی آپ کی لیجے سے بھی بڑی بائیوز کی پہدارات تو انہوں نے کہا جی ہم شاید رہے ہیں کہ آپ سے توکو نہیں کرتے لیکن بھی جو نیچرلی ڈیز ہوتے کم ام کم آپ کی اخلاقی سپورٹ ہمارے لیے ہونے چاہیے تو بدقسمتی سے جی فروغ سکندر صاحب ہم بریک کا وقت ہو گیا ہے اب مارے ساتھ ہی رہے گیا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے سردار فروغ سکندر سے ایک تو انہوں نے مسلم کانفر چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کس نئی جماعت میں جا رہے ہیں کیا پلیسی بنا رہا ہے کریلوی خاندہ نظر بڑا خاندہ ہیں بریک کے بعد جانیں گے بلتے ہیں شاٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ کریلوی خاندان نے مسلم کانفر جلیست کی کسی وقت سب سے بڑی جماعت تھی اس کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے کیا وجوہات ہیں سردار فروغ سکندر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات جاری رکھتے ہیں جی سردار صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کل تقریر کی ہے وہاں کوٹلی میں جب مشاہرتی جلاس ہو رہا تھا تو آپ نے کہا ہے کہ جو سردار عطیق احمد خان ہے یہ نو کروڑ پہ انہوں نے مانگے وزیراعظم عمران خان سے تو پھر چھے کروڑ پہ لیے کہ کیونکہ اسکندر یاد فیملی بھی مارے ساتھ آگئی ہم نے الیکشن لڑنا ہے اس الزام میں کتنی سچائی ہے سر نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ دونے اس پارٹی کے نام سے دیئے ہیں مسم کافر کے نام پر یہ کہ ہمارے پارٹی کی محمیدوار کمزور ہے کیونکہ پہلے بات چلی کہ جی آپ ہمارے ساتھ تیٹ ارجیسمنٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اس وقت وہ مانے میں شاید ان کے ذہن میں تھا کہ شاید ہماری چیٹیں زیادہ ہوگی پھر انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ پھر ملاغات پی ہوئی ہے دیکھیں گے عمران خان صاحب سے تو وہ عدیق صاحب سے عدیق صاحب عثمان عدیق صاحب سے صدر جماعت موجود نہیں ٹھیک ہے تو یہ خود ذمہ دار پندے جو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی ہماری جو میدوار ہے انہوں نے کہا جی چلیں ہم کیا سپورٹ کر سکتے ہیں جی ہمیں آپ پیسے دیں نو کروڑ پہ ٹھیک ہے اگر چھے کروڑ پہ اتفاق ہوا ہے تو میں اس آلے سے کہا جی یہ بانکی میدواروں کو بھی انہیں دینے چاہیے جس میں ہم بھی چاہ بنتے ہیں تو یہ میں نے کہا میں کل لکیال پر سو لکیال میں وہ اتا تو آکال انشاءاللہ کوٹلی میں وہ ایک ڈسین تھا وہ والد صاحب کا ایک فیصلہ تھا میں ظاہر یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سوڑوں سے کہ میں کو جی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ پہلے تھا مجھے جب یہ فیصلہ ہوا تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ نہیں لیکن پھر اچھا نہیں لگتا تھا ہمارا دام بھی اس کی دین ہے ٹھیک ہے پھر ظاہر ہے میں تو میں ایم ایلے بناوں یا وزیر بناوں تو پھر اس کو سوڑی کی واجہ سے بناوں ٹھیک ہے تو وہ ان کا خیال تھا کہ جی وہ اپنا تھا کہ مسلم کانفرانس کی واجہ سے صدریہ میں وزیر اعظم بناوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو آپ نے اگر سیاست انتخابی کرنی ہے پھر مسلم کانفرانس محمد اس مسلم کافرانس میں اتنا اچھا نظر نہیں آتا پھر اگر اپنے ازاد کشمیر میں پھر 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 پیچھے نہ ہو یا بارکی چیزیں نہ ہو تو پھر مشکل تو اب مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں کہ اس والے سے بھی مشاورت جاری ہے انشاءاللہ ایک نکیال میں کر لی وہاں سی پھر ایک سن لڑے دی کوشری سے لڑا تو پھر ہم نے لوگوں کو بلایا تو اس سلام عشر جاری یہ خواش تھی اوپر سے بھی میاں صاحب کی بھی تھی شاید خانو بارسی سے بھی اماعت کے لوگوں بھی تھی اور میں دوسری بات کی جو ہمارے ووٹر سپورٹ نکیال میں پاس کی جگہ پہ تو ہر شخص کی خواش ہے کہ ہمیں مسلم لیگ میں جانا چاہیے رہنا بھی چاہیے تھا وہ چلے ماضی کا اس لیکن لیگ میں جانا چاہیے یہ لوگوں کی خواش ہے اگر ہم نے نیشن لڑنا ہماری خواش بھی ہے تو یہ خواش ہاتھ کرتی ہوگی ہے اس صورت میں اچھا زیادہ مکان یہی ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ ری جان کریں گے لیکن پہلے یہ بتائے گا یہ مسلم لیگ نون آپ نے چھوڑی کیوں تھی اس وقت کے وزیراعظم تھے راجہ فروغ خیدر خان ان سے بھی آپ کے احتلافات اور آپ کے والد دیکھ میں اس وقت کیا رنجش تھی جب آپ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہوئے یہ سکندر صاحب کا فیصلہ تھا میں تو اس وقت جو پہلے دن فیصلہ ہوا تو میں نے کہا تھا جی میں آپ کے ساتھ تھی یہ ان کا فیصلہ تو کچھ فارو کے حدر صاحب سے کچھ کہا تھی تو باقی بھی ایک ہوتا ہے جی کہ موسیقی فرانس میں اگر مجھے عزت دی ہے تو موسیقی رہنا چاہیے تا یہ ملے جو لے سے کچھ نہیں آپ کے زیراعظم جو راجہ فروق حیدر خان تھے ان سے کوئی معاملات اتنے اچھے نہیں رہے آپ کے خلقے کے فنڈ بھی کٹے تھے انہوں نے کوئی اس کے بعد انہوں نے فٹہ فٹہ کام کیا جو عطیق صاحب کرتے رہے جب ہماری عزیز کی ہوگی تو میں سبلی میں میں نے کہا تھا یہ ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے پچاس سال کا ساتھ تو صاحب نے بھی ان سے بھی کہ باروں کہ اگر صاحب سے بھی دون دین چیزیں بتائی تھی لیکن وہ کار میں چاکی تو وہ ان کی بھی ایک تھی گلا کھا شکوا تھا تو اب آپ کو دوبارہ اسی جماعت میں جانا پڑ گیا ہے جا جا رہے ہیں امکان ہے جس کا ظاہر کیا آپ نے جس میں راجہ فروق حیدر خان بھی موجود ہیں تو انہوں نے آپ کو دعوت نے دی واپسی کی راجہ فروق حیدر خان نے یا شاید کان آباسی نے خواہش کا ذات کی شاید کان آباسی صاحب سے ملاقات تھی ان کی تو خواہش تھی یہ پیغام آیا تھا جن کو دوبارہ جماعت میں شامل کر بہت شکریہ صدار فروق سکندر صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکال حسن عبر ایک تو حکومت کی کارگردگی پر بات کر لیتے ہیں آپ پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں بڑی کنفیوجن ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں تو آپ یہ کلیر کریں اور پچھلے جب کشمیر کانسل کے انتہابات بھی تو اس میں آپ نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا تو نہ پوزیشن کو کاسٹ کیا نہ حکومت کو کاسٹ کیا تو کشمیر کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں اسمبلی میں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا جی کہ الیکشن کے فورن بعد پی ٹی آئی کی سینٹر نے پاکستان سے ہمیں اپروچ کی تھی اور انہیں خواہش کا اظہار کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جن چیزوں کے جن کمٹمنٹ کے تحت ہم ان کے ساتھ یہاں تک چلیں تو کیونکہ آپ نے جو پی ٹی کے صدر تھے اس کا بھی ووٹ ڈالا جو وزیراعظم کے میدوار تھے ان کا بھی ڈالا پھر جو ٹیکنو کریٹس کی سیٹیں تھی علماء مشاہد کی نشیست پر اس میں آپ حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آئے لیکن یہ کانسل کا معاملہ ہے تو پھر آپ نیوٹل ہو گئے کانسل کا معاملہ کیونکہ صحاب خالد صاحب بزرگ بھی ہیں علاقے کے پرانے سیاستدان بھی ہیں مگر ہم ساری زندگی جو ہیں مخالف الیکشن لڑھتے رہے تو ہمارے اپروش کیا کہ جی ووٹ اگر ہم ہمیں کاسٹ کریں تو اس ووٹ کیلئے ہمیں خاص اپروش بھی نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اور میں نے جس طرح کی کہ ہم نے اپنی سیاست خود بھی دیکھنی ہم ایک جماعت ہیں تو الائنس اپنی جگہ مگر جہاں ٹھیک ہو گی چیز ہم ساتھ تیع ہوئی تھی کہ جب آپ فرض کریں الائنس میں جاتے ہیں تو آپ ایکل سٹیک ہولڈر ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الائنس بھی کہیں ساتھ اور آپ اپوزیشن تو نہیں آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے جب ہم اتحادی ہیں تو ایکل سٹیک ہولڈر ہیں تو ایکل سٹیک ہولڈر کے طور پر ہمیں جب لے کے چلیں گے ابھی جو کونسل کے الیکشن ہوئے ہیں سردار حسن عبرہم صاحب تو اس میں کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو حکمرہ جماعت کی طرح سے خرید گیا ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالیں تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا جہاں یہ خرید وفروہت کی الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ نے کدھر کھڑے ہونا اس کا فیصلہ آپ کب تک کریں گے خرید وفروہت ان کے اپنے جماعت پر لگ رہے ہیں جو اتحادی ہیں اور وہ رومرز ہیں سامنے اسراباز کوئی بات نہیں ہے جب کوئی ایسی بات ہوگی کمفرٹیبل زیادہ اپنا اپوزیشن میں تو عمائلی دوسری طرف بیٹھا کوئی مسئلہ نہیں ججز کے حوالے سے بھی آپ کے والدے محترم سردار خالد ابراہیم کا ایک بڑا سٹانز تھا جس کے لئے انہیں بڑی جدوجہد کی تو اس حوالے سے آپ نے بھی ایک خاص روح لیا پوزیشن لے رکھی تھی تو اب جو ججز کی برتیاں ہو گئی ہیں ازاد کشمی میں ہائی کورڈ میں چھے ججز لگ گئے اس پر جکی پی 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 اس پر بروسہ ہے مطمئن ہے جکی پی 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 جو اخلاف تھا جو آئین میں گیون پروسیجر ہے ایسی طور پہ بھی خال صاحب نے جو سٹانس لیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ لین دین کے تحت تیرا میرا کر کے یہ لگے ہیں تو اور وہ تحریک چلی اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی وہ پانچ ججز جو ہیں وہ گھر بھیجے گئے ہمارا جو آئین سٹانس تھا اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئین میں دیا وہ طریقہ ہے اس کے تحت جو ہے میرٹ پہ ججز لگنے چاہیے اب جہاں چیف جسز ہائی کورٹ اور چیف جسز سپریم کورٹ کی مشاورت ہو مشاورت سے اگر ایک پینل بن کے فوروڈ ہوا ہے اور اسی پینل میں سے جس پہ مشاورت تو جو حکومت کی کارگردگی ہے اس حوالے سے کیونکہ آپ کی اتحابی تک تو اتحادی کیا کہا جا سکتا ہے آپ بد قسمتی یہ کہ یہ چھے مہینے جو گزرے ہیں اس میں ہمیں جو دیویجن نظر آئی ہے اس کی وجہ سے یہ پارٹی ابھی تک جو جس کی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی جس رکھ امپریشن ہونا چاہیے تھا وہ واضح طور پر سامنے نہیں آیا اور وہ دن بتن کوئی کوئی حالات کوئی سمجھ نہیں آرہے ابھی تک ہمیں کلیاریٹی نہیں ہے کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں تو ان کو اصولاً تو کیونکہ یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے ان کو سب سے پہلا فوکس تحریک کے اوپر رہنا چاہیے یہ جو ساری چیزیں یہ سیکنڈری رول ہے اس بیس کی حکومت کے والے سے بھی آپ سے بات کریں گے لیکن اس وقت بریک کا وقت ہو گیا ناظرین بریک ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مجودہ حکومت ہے آزاد کشمیر کی اس سے لوگ کتنے مطمن ہیں اور جو سیاسی رہنمہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے اس وقت ہمارے ساکھ ٹیلی بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروف سے وقت نکال ایک تو یہ بتائی کہ کل آپ کی میاں نوازی صاحب سے ملاقات ہوئی لنڈن میں تو اس پر ازاد کشمیر کی سیاست پر بات چیت ہوئی ہے تو کیا باتیں ہوئیں کیا بات چیت ہوئی ناظرین کو بھی اگا کی جی دیکھیں مجھے تو جو لگا ان کی جنر فیلنگ تھی وہ بڑے متفکر تھے جو پاکستان میں اس معاشی تگردوں ہیں اور جو مسائل معاشی طور پر پاکستان اس وقت سامنا کر رہا ہے چہاں پہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور ان ایکانومی جو انفارسنٹلی پرفارم نہیں کر رہی مہنگائی بہت ہے اور پھر یہ جو خاص کر جوٹیشری میں اور جو ہماری کرپشن میں جو ٹرانسپینس انٹرنیشنل کی ریپورٹس آئی ہیں کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں اور جو قرضوں کی صورت ہے اس پر زیادہ تر بات چیت ہوئی اور پھر پارٹی کے وعدے سے ازاد سازی کیسی جا رہی ہے تو جو بہت سیٹسفیکٹری جا رہی تھی اور ان کو بتایا کہ جو پروسیس ہم ترچکیوں اور اگلے پروسیس کی طرف جا رہے ہیں لیکن فکر ان کو یہ تھی کہ جو ہمارے سیپیک کے جو بینیفیرس آنے چاہیئے تھے وہ بھی تک نہیں آنا شروع ری آرگنیزیشن ہو رہی ہے جے کے میں کب تک یہ تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی سدر کا اعلان کب تک ہو جائے گا اس حوالے سے بھی گفتو شنید ہوئی آپ کی نہیں بیس سکتی تو نہیں پوچھا کہ جو بال رولنگ سیٹ کیا چل رہا ہے اور اگلا مرحلہ جو ہے میرا 31 تک جو مکمل ہونا چاہیے تھا اس پہ بعد 31 تک ہماری جو لوکل تنظیم تھی جنوی تک بن جانی چاہیے تھی تاکہ اگلا مرحلہ شروع ہو جائے جو لوکل صدور بننے ہیں سدر کے اور سیٹی کے یہ جو صدر کا انتخاب ہونا ہے اس کے لئے تو جب یہ سارا الیکٹرل کالج جس میں جنرل کانسل ہے وہ مکمل ہو جائے گی جس میں مختلف جگہوں سے اس کا الیکٹرل کالج آئے گا اور اس کے پاس الیکشن کمیشن کا قیام ہوگا اور الیکشن کمیشن نومینیشن کال کرے گا کون لوگ ہیں جو صدر کا انتخاب لڑنا چاہتے ہیں اور اس میں سے ممکن ہے کہ نوٹ دیں کہ کس کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ازاد شمیر کی جو لوگ مہلیر رہے یا جو پارٹی انتریکٹیو رہے تو جب وہ نام سامنے آئیں گے تو پھر اس کے بعد شاہر وہ پرٹیشن کریں گے جی بہت بہت شکریہ چوزی محمد صحیح صاحب آپ نے روز نیوز کیلئے وقت نکال عبدالشی رابی صاحب آپ بڑے پرانے سیاسدان ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ازاد کشمیر کیا جو پولٹیکل سٹرکچر ہے اس وقت جو ایک حکومت مارز وجود میں آئی اور ابھی جو مجودہ حکومت ہے اس کی کارگردی کی حوالے سے کی رہا ہے یہ جو میری حوالے سے تھا وہ تو دیکھئے ہماری جماعت کے اندر نا امیدوار خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو نہ کوئی تحریک چلاتا ہے کہ میں لکشے لڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے تو اپنی جماعت کو ایک سے زیادہ مرتبہ معذرت کی تھی کہ مجھے کئی مرتبہ اس پرانسس میں ہو گئے ہیں آپ کوئی فرض سامنے لائیں لیکن یہ ہماری ذلہی جماعت کا فیصلہ تھا پھر اسی کو انڈورس کیا ہماری مرتضی پارلیمانی جو پارٹی تھی بورڈ تھا بنیادی طور پر جو ذلہی جماعت تھی اسی کے فیصلے کے مطابق میں اس عمل میں اترا اور آخر میں انتخابات میں جیسے ہوتا ہے سورت یال کی اسیسمنٹ ایک اچھی ہماری کیمپین تھی ایک ویننگ آرپٹ کی اندر ہم تھے لیکن مقامی آلات کچھ ایسے ہوئے جس کے نتیجے میں سیناریو کافی متاثر ہو گیا تو ہماری جو ذلہ کی جماعت تھی پھر اس سے فیصلہ کی میں تو آخر وقت تک کہا کہ دس ووٹ بھی ملے تو میں کڑا رہا ہوں گا لیکن ذلہ کی جماعت نے ایک فیصلہ کیا جس فیصلہ کی میں نے پابندی کی میرا فیصلہ نہیں تھا میں تو آخر وقت تک مضامت کرتا رہا تو ظاہر میری تو بٹالین ٹیم وہی تھی جو ذلہ کی ہماری تنظیم کیا انہوں نے یہ کیا تو البتہ جب انہوں نے یہ تیہ کیا تو اس پر جو بھی ہم نے حمایت کی تو اس پھر ہم نے اس کا اتمام کیا اس میں بھی جو فوکس تھا وہی تحریک ازادی کشمیر کہ اس میں سب سے پہلے تو ایک حبام ہے اس وقت کشمیر کا سودہ ہو گیا ہے یا گئے خود میرے گھر پہ آئے انہوں نے پریس کنفرنس کی اور یہ تفضیات میں رکھے کہ اس میں پوزیشن آپ واضح کریں اور انہوں نے بلکل واضح کیا انہوں نے کہا یہ صرف آپ نہیں بلکہ خان صاحب خود چونکہ ان دن ریلیز کر رہے تھے آزاد کشمیر کے اندر تو ان کی اور کونسل کی جو ایک متوازی ایک انتظامی اور مالی پوزیشن تھی اس کو ہم نے اختیارات شفٹ کیا تو یہ اصولی چیزوں پر اتفاق ہوا اور اس پہ کہ ازاد کشمیر میں مثلا ہمیں حسن صاحب بھی تھے ہم نے بڑی جدوجوت کی ایک میرٹ کی بالدس تھی انٹی ایس نٹی ایس کے نتیجے میں اپائنمنٹس ہوئی تھی تو اس میں کافی ایک اتبینان تھا آخر میں جاتے جاتے یعنی مسلم لیگ کیا ہم حلیف تھے انہوں نے اپوزیشن بنچوں پر اور میں نے خود حلیف ہونے کے باوجود یہ جو انہوں نے اڈاکت کرییاں کی اور اس پر میں نے اختلافی اپنا نوٹ بھی کی تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ کشمیر میں گوڈ گورننس ہو میرٹ کی والدستی ہو اور سٹیٹس کم نہ ہو اور تحریک ازاد یہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے ایک بیس کمکہ جو کردار ہے اس نکات کے اوپر جو ہے جس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا اور پھر ہم نے یہاں جو تمیر و ترقی کے فنڈز ہیں کسی وقت بڑے کم تھے نو ارب روپے چھ ارب روپے میں دیکھ رہا ہوں پھر اب اٹھائیس ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں اب ایک پیکج کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ پانچ سو ارب روپے کا وفاقی حکومت کو پیکج تھی پیکج کی بات ہو رہی ہے اور اس میں پہلے فنڈز ہیں اس میں اپوزیشن کے ممران ان کو شیئر حکومت دے رہی ہے کہ اس پہ تمیر و ترقی شروع ہوئی ہے کہ ابھی تک رکا ہوا کام جی اس میں یہ پانچ سو ارب والی ہم بھی سنتے ہیں بلکہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس پہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور پلننگ بھی اس پہ جاری ہے مگر جس طرح آپ نے ارز کیا جب ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں اور جب انالیسز کرتے ہیں تو اس میں نظر نہیں آتا کہ یہ پیسے پانچ سو ارب کس رہیں گے مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سو ارب بھی یہ پانچ سالوں میں آنا ہے یک مشت بھی نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ اس پلننگ ضرور جاری ہے جو میری اطلاع ہے مگر ہماری بدقسمتی یہ کہ جو پہلے بھی جسہ آپ نے ارز کی جو اویلیبل بجٹ ہے ہمارے پاس اس میں لیکج اتنی ہے کہ وہ گراؤنڈ پر ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرتی چیز بات یہ کہ یہ جتنی دسیبیوشن نے فانڈز کی اداروں کے ثرو ہونی چاہیے ہر صورت اگر اداروں کی ثرو نہیں ہوتی تو چلیں وہ ایک فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا محل سے کہ اگر ادارے ہوں ادارے نہیں تو ہمارے یہ تو الیکٹیٹ ممائندے کے ثرو ہو اب الیکٹیٹ ممائندے کو بھی بائی پاس کر کے اگر آپ شیاسی بنیادوں کے اوپر اگر آپ فنڈز بانٹنے شروع کریں گے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ ابدرشید رابی صاحب اور سردار حسن عبر اپنا اپنے دوستوں عزیز و کارب سب کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان